السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل زمان ٹیک فرینڈز میرا نام زمان ہے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جی بی واتس ایپ یوز کریں یا یو واتس ایپ آپ کے لیے جی بی واتس ایپ زیادہ بہتر رہے گی یا یو واتس ایپ یعنی جی بی واتس ایپ زیادہ اچھی ہے یا یو واتس ایپ جی بی واتس ایپ کی جو پرائیویسی ہے وہ زیادہ اچھی ہے یا یو واتس ایپ کی جو واتس ایپ میں زیادہ فیچر ہے یا آپ کو جی بی واتس ایپ میں زیادہ فیچر ملتے ہیں فرینڈز اس کی مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا فرینڈز اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل زمان ٹیک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور فرینڈز ساتھ ہی دیئے گے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی مزید اچھی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے کیونکہ فرینڈز ہم اپنے چینل پر ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ نئی نئی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو فرینڈز اس لیے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی دیئے گے بیل کے آئیکن ان کو پریس کر لینا تاکہ ایسی مزید اچھی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز اگر ہم جی بی واتس ایپ یا یو واتس ایپ کی پرائیویسی کے بارے میں بات کریں تو فرینڈز ان کی پرائیویسی سیٹنگ بالکل سیم ہے فرینڈز عام واتس ایپ کی طرح جیسے ہم پلے سٹور سے واتس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس میں آپ کی تو چیٹ انکریپٹی ڈ ہوتی ہے اس میں بھی قیمی متوارد بھی آگل دلیت ویڈیویسی اس میں بس یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ جب یو واتس ایپ سے یا جی بی واتس ایپ سے کچھ چیٹنگ یا کوئی آپ فائل شیرنگ کرتے ہیں تو پہلے ان کے سرور پر جا کر سٹور ہوتی ہے یعنی جی بی واتس ایپ کے یا واتس ایپ کے سرور پر جا کر سٹور ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ واتس ایپ یعنی کہ جو اوریجنل میسنجر ہے اس کے پاس جاتی ہے اور پھر یہ آگے جاتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے آپ بھیجتے ہیں تو تب بھی ان کے سرور سے ہو کے آتی ہے جب آپ اس کو مگواتے ہیں تب بھی ان کے سرور سے یہ ہو کے آتی ہے تو فرنڈز اس کی پرائیویسی بلکل سیم ہے پرائیویسی میں کوئی وہ نہیں ہے فرنڈز کیونکہ پرائیویسی تو آپ جو پلی سٹور سے وارس ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کی بھی اتنی زیادہ کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ایشو بنا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اپ ڈیٹ آئی ہوئی تھی کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ سیو نہیں ہے آپ کی لوکیشن شیئر کی رہتی ہے اور آپ کی ادر چیزیں بھی جو ہیں دوسری چیزیں شیئر کی رہتی ہیں تو فرنڈز اس لیے آپ کی جو سیٹنگ ہے پرائیویسی وہ تقریباً سیم ہی ہوتی ہے فرنڈز اب بات کریں ان کے فیچرز کی تو فرنڈز جی بی واتس ایپ اور یو واتس ایپ میں جو فیچرز دیے گئے ہیں تقریباً سیم ہی ہیں لیکن کچھ چیزیں جی بی واتس ایپ میں ایسی ہیں جو یو واتس ایپ میں نہیں ہیں یعنی کہ وہ چند اپ ڈیٹس جو ہیں وہ لاتی رہتے ہیں کیونکہ جی بی واتس ایپ کی جو کمپنی ہے وہ الگ گئے اور یو واتس ایپ کی جو کمپنی ہے وہ الگ گئے یو واتس ایپ کی جو کمپنی ہے وہ انڈیا کی ہے انڈیا میں اس کا اونر بیٹھا ہوا ہے اور فرنڈز جی بی واتس ایپ کا اونر بھی انڈیا کا ہے وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن ان کا سرور جو ہے وہ امریکہ میں ہے تو فرنڈز اسی طرح جی بی واتس ایپ میں جیسے اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں اسی طرح یو واتس ایپ میں بھی اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں فرنڈز جو YoWatsApp میں آپ کو اپ ڈیٹ فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں تو فرنڈز یہ فیچرز آپ کو جی بی ویڈ سیب میں کہیں کہیں نہیں ملیں گے تو فرنڈز کچھ چیزیں آپ کو جی بی ویڈ سیب میں مل جاتی ہیں زیادہ کچھ چیزیں آپ کو YoWatsApp میں زیادہ مل جاتی ہیں تو فرنڈز ان کے فیچرز کی آپ کو مکمل سمجھ آ چکی ہے فرنڈز باقی رہی بات آپ کے ڈیٹے کی کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہے اس میں یا نہیں تو فرنڈز آپ کا ڈیٹا کہیں نہیں جاتا کیونکہ آپ کے کون سا اس میں دس دس سویس بینک اکاؤنٹس کے جو ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر پڑے ہوئے ہیں یا پاسپرٹ پڑے ہوئے ہیں تو فرنڈز اس لیے آپ نے جو ہے وہ بلکل پریشان نہیں ہونا میں اس کو کافی عرصے سے یوز کر رہا ہوں مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور نہ ہی میرا کوئی ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوئے ہیں نہ ہی وہ میرا ڈاٹا جو ہے وہ کہیں گیا ہے تو فرنڈز آپ نے اس لیے بلکل پریشان نہیں ہونا آپ نے اس کو یوز کرنا ہے لیکن فرنڈز آپ کو میں ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ آپ نے کون سی واتس ایپ کو یوز کرنا ہے فرنڈز میں جو ریکومنڈ کرتا ہوں وہ یو واتس ایپ کو ریکومنڈ کرتا ہوں میں جی بی واتس ایپ کو بلکل بھی ریکومنڈ نہیں کرتا کیونکہ فرنڈز جی بی واتس ایپ کے بہت سارے ایشو ہیں جو ہم سولب نہیں کر سکتے یو واتس ایپ کے جو ہیں وہ ایشوز جو ہیں وہ اتنے زیادہ کوئی خاص نہیں ہوتے اس کو ہم سولب کر لیتے ہیں آسانی سے اور ان کی بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے جی بی واتس ایپ والے جو ہیں وہ مشکل مشکل اپ ڈیٹس لاتے رہتے ہیں کبھی وہ انسٹال نہیں ہوتی کبھی کیا ایشو آ جاتا ہے تو فرینڈز اس لیے آپ یو واتس ایپ کو انسٹال کیا کریں یو واتس ایپ کو یوز کریں جی بی واتس ایپ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو انسٹال کر کے یو واتس ایپ کو انسٹال کریں تو فرینڈز امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ